سلمان خان کی پوجہ ہگڑے کے ساتھ لفک میسٹری زیادہ پاپولر ہے یا کٹرینا کیف کے ساتھ کسی کا بھائی کسی کی جان میں سلمان خان پوجہ ہگڑے کے ساتھ لفک میسٹری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ ٹائگر تھری میں کٹرینا کیف کے ساتھ سلمان خان کی لفک میسٹری ہمیں دیکھنے کو ملی ان دونوں میں سے کون سی فلم بھاری ہے کس فلم کو شائقین زیادہ پسند کر رہے ہیں ساری بات آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پر پہلی مرتبائے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فرینڈ سلمان خان نے آج تک بالی ووڈ فلم ایڈسٹری کو بہت زیادہ فلمیں دی ہیں اور ان کی کوئی ایسی فلم نہیں جو فلاب ہوئی ہو اور سب ہی فلموں نے خوب شورت تحاصل کی ہے سلمان خان آج بھی 57 سال کے ہونے کے باوجود پرفیکٹ نظر آتے ہیں آج بھی ان کی فلمیں دھوم مچا رہی ہیں سلمان خان کی فلم کسی کا بائی کسی کی جان اور ٹائگر تھری انقریب ریلیز ہونے جا رہی ہے ان فلموں کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ دھوم بچی ہوئی ہے سلمان خان کے ساتھ پوجہ ہگڑے کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کسی زمانے میں کٹینہ کیف سلمان خان کے ساتھ بہت زیادہ سپر ہٹ مانی جاتی تھی خاص کار ٹائگر تھری کے بعد کٹینہ کیف اور سلمان خان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا مگر اب کسی کا بائی کسی کی جان فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی سلمان خان اور پوجہ ہگڑے کے لب افیر کی خبریں بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جبکہ ان دونوں کی لب کمیسٹری کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب رشمیکہ مندانہ کے ساتھ بھی سلمان خان کی لب کمیسٹری بہت زیادہ پپولر ہے یہی وجہ ہے کہ سلمان خان اور پوجہ ہگڑے کی لب کمیسٹری کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں تو فرنڈ آپ کو ان دونوں بھی نیتریوں میں سے کس کے ساتھ سلمان خان کی جوڑی پسند ہے اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو